بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ نے وضو کے لئے جانا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ جس جگہ پر وضو بیٹھ کر کریں وہ جگہ اونچی ہو آپ کے پیر نیچے ہو اور پھر آپ نے بیٹھتے وقت دونوں بازوں کو اوپر کرنا ہوگا اس کے ساتھ ایک دعا ہے اتوزا بسم اللہ الرحمن الرحیم اتوزا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دعا ہے پھر آپ نے سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویں اس کے بعد تین مرتبہ کلی کریں آپ کے پاس مسواک ہے تو مسواک ضرورت ہے پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالے الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اپنی ناک کو صاف کریں پھر آپ چہرے کو تین مرتبہ دھویں دائیں ہاتھ تین مرتبہ بائیں ہاتھ پھر آپ یوں مسا کریں پانی میں ہاتھ دگویں اور یوں مسا کرتے کرتے چوتھائی سے تک آپ نے جانا ہے پھر واپسی آ جانا ہے پھر آپ نے یوں اس کے ساتھ آپ نے اپنے دونوں پیر دھونے ہو پھر آپ جب وضو سے فارغ ہو جائیں ایک بات تو آقا علیہ السلام نے یہ بھی ہمیں سمجھائی ہے کہ تم دوران وضو ایک دوسرے گفت کو نہیں کرنی ہیں یہ آقا علیہ السلام نے منع کیا وضو کے دوران آپ گفت کو نہیں کرنی ہیں اب حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب تم وضو سے فارغ ہو جاؤ آسمان کی طرف یوں انگلی اٹھاؤ شہادت والی اور کیا پڑھو اس دعا کو آپ نے ایک مرتبہ ضرور دورانا ہو یعنی وضو کے بعد والی دعا ہے یہ حضور اکرام فرماتے کہ جو شخص ایسا کرے گا اس کے لئے جنت کے آٹھ دروازے کھول دیئے گئے جو وضو کے بعد یہ دعا پڑھے گا اشدو اللہ ادھا اللہ یعنی دوسرا کلمہ شیف ہے اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم جب وضو کر لو اپنے ہاتھوں کو اور اپنے چہروں کو تولیے سے خوشک مت کرنا کیوں؟ جب تک پانی کے کترے آپ کی جھولی میں آپ کے کپڑوں میں زمین پر گرتے رہیں گے آپ کے گناہ جو ہے وہ بھی دھلتے رہیں گے یہ ایک طریقہ بتایا حضور اکرام رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص با وضو ہمیشہ رہتا ہے جتنی دیر تک اس کا وضو رہتا ہے وہ اللہ کی عبادت میں شامل رہتا ہے